سن نارد کے بینکوں پرو پندور چین نانگ ستا نے جماعت سے لگی اس طرح کہن ادھر تو دیوریشی نارد کی بات کو سن کر پندباؤں کے حردے میں تسلی ہو گئی اور دوستو ادھر لاس کمرے میں رکھنے کے بعد میں احلام دے اپنی مئیہ کے پاس پہنچی مئیہ میں ایک دم ماں بولی بیٹی آگے تھو ہاں ممی تو روٹی کھا لے کہنے لگی ممی میں روٹی نہیں کھاؤں گی کیوں کیا ہو گیا کیا کہیں کھا کے آئیے سہیلی کے گھر میں نہیں ایک کام کر دو تو روٹی کھاؤں گی کون سا کام میری ماں تا پتا سے کہہ کے نکم ہوئے امرت دیے مانگ آئی مئیہ پتا سے کہہ کے امرت مانگا دے ایک دم کہنے لگی پگلی سن بیٹی کے بین لگیوں کہنے تو رت مہتاری تُو امرت کو کا کرے ریکے بیٹیا میری پیاری ارے لالی میری پیاری کھا بیٹیا پیاری جھوگری پیاری بتائیے پیاری تُو امرت کو کا کرے بتائیے پیاری اور جب بیٹی نے کہی مان لے سہی بینکت دھاری بینکت دھاری موئے سیوہ نے دولا دے دورے کے مئیات بلدھاری موئے بھولا نے دولا دے دوری کے ممیت بلدھاری ایک ڈم سے جواب دیا مئیہ میں بھولی بابا کی جو تپسیا کرنے گئی تھی تُو انہوں نے جو مجھے بردان دیا بھول مردانات شاکار ہو گیا کیا مطلب سب، اے ماتا سنو بچن ہمارو ارے مائیا سنو یہ بچن ری ہمارو、 ہمارو گج见 پہو ہمارو اور موت دے دے تنک سہارو آرے بچ دیا بے پرانن پیارو اور مانوں گی ایسا نتیہارو مئیہ مجھے تنک شہرہ دے دو میرا دولہ بچی جائے ایک دم دھونتی پیچھ کے کنل گی چپل گی بلکچھ پاگل ہو گئی تو اری تھرگا جیب کچھ اپنی عوقات بھی دیکھ مرا ہوا پتی جب ماتا کہنے لگی کمر سنو میری مات کیسی ہوئی ای بھنگ لادلی تیری میری ستا پتا تیرو جو چرچا سن لے اور تیری ہائچیا چلی بار وہ موکو بٹیاں گئی لالی تُو مرے بے پاگل ہوئی ای ہے مرد آگوں لائی اٹھائے کے بٹیاں لہا سب ہے پاگل ہوئی ای ہے مرد آگوں لائی اٹھائے لالی نری کیا پاگل ہو گئی ارہ مرد آگوں لائی اگر تیر باپ کو پتا لگیا تو تیری کیا چلی بھو مجھے بھی موت کے گھاچ اتار دے گا دوستو جو اتنے بچن سنے اہلم دیکھنے لگی ممی میرے بہی دل کے راجہ ہیں نہیں پھینک جائے اس راج کو جو اتنا کہا دوستو ایک دم سے پچھاڑ کھا کے آنگن میں گری لکھ بیٹی کو حال کرے من خیالا ناغنی من میں جان لینی گودا اٹھائے رے کے بٹیا جاتا مہلن میں ہائے ہائے میری اکیلی چھوڑی ہے اگر مر گئی تو میں کیا کروں گی ہائے بھگوان میرے اوپر کونسا یہ بوشیبت کا بھاہ ڈال دیا پت موئی دکھائی دیری میرے من کو بھرمو بچائی دیری نجات دل کو رنگ ہٹائی دیری موئی زد پھے تو پتہ لائی دیری میرے ایک دم سے کہنے لگی بیٹی آنکھیں کھول بیٹی آنکھیں کھول میں دو دن کے اندر تو امرت مانگا دوں گی لیکن اپنے دولہ کو مجھے بھی تو دکھا دے کہنے لگی دو دن میں مانگاو گی تب تک تو وہ سڑ بھی جائیں گی اور تو پگلی ہمیں اپنے دولہ کے دھرسن تو کرا کیسا ہے کہنے لگی چلو اتنے اچھے ہیں کہ تم دیکھو گی تو پگل ہو جاؤ گی سنے ماتا کے بچن کمار ہر سائی لینے دے جننی کو سنگ او رے کمرہ میں بیٹی آئی ارے لالی جب آئی کہ پٹی آئی ہائی بو آئی وہ اولے ممی کو سنگرے آنکھن میں بھوئی آئی مہارات بھی مکو دے گو سندر روپ او مگن ناگنی بھائی تاو پید جازموں روپا نوپ باو بھائی 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 بڑا سندر ہے اے لام دیکھنے لگی ممی مرے پہ کتنے اچھے لگی رہے ہیں یہ تو جیت پہ کریں ری کامال بھولی ممی مرے پہ کتنے سندر لگی رہے ہیں بے تو جیت پہ کریں ہائی کامال بھولی مم میری مرے پہ کتنے اچھے لگی ممی کہنے لگی من میں ناگنی آہا ہم تو سمجھیں مردہ جو آیا کوئی کورا کمینہ ہے اور میری للی انگوٹھی ہے تو کمرہ میں دھرو نگینہ ہے اے لام دیکھ لالی انگوٹھی ہے دو سنگھ میں دھرو نگینہ ہے باب بھائی بھاؤ کیسے لگی ممی ناگنی کہنے لگی دھولا تو کامال کا توں انگوٹھی ہے وہ نگینہ ہے اتنی کا چل دائی ممگن من بھائی خوشیت بھاری اتنکہ سب کے سندھ چھپے بھائی اندھیاری بھگوان بھازگر آستا چل کی طرف چل دیئے ہیں موسیقی ارے باس کا کروے سے لگاؤنے جب میل سنو سرداری سر جن کو آوات دیکھ مگن بھائی پیاری ارے مرین میں پہتیا ارے مگن بھائی پیاری مگن بھائی پیاری مگن بھائی پیاری مگن ہوئی ای پیاری سر جنے لاؤ مگن بھائی پیاری ارے مگن بھائی پیاری ارے مگن بھائی پیاری مگن بھائی پیاری راجمد میں تمہیں آنگا پیچھا تو دکھائی نہیں دے رہا ہے جمانہ کتنا خراب ہے اتنا برا جمانہ ہے کہ بببہ بببہ اے للی سیانی بھائی سنو ہتکاری کواری بیٹیاں کو دیکھ پاپو اے بھاری مہارات کرو پت بیٹیاں کے آدھین اوہ کمر چت میں چڑھو کہ سیعہ دو ہے پرانبین بھولے بالماں بھولے بالماں مرو اٹھائی لائی کمرہ میں بھولے بالماں مرو اٹھائی لائی کمرہ میں بھولے بالماں مرو اٹھائی لائی کمرہ میں بھولے بالماں مہارات کواری کنیاں کو دیکھے بڑا پاپ لگتا ہے تم نے کہا تھا ایک دن کہ بیٹی امرم من پرسند دھولا ڈھونڈے گی تو کمر جو چت پہ چرہا وہ پرانبین لہاز ہے اور وہ لہاز کو لے کر کے آنگن میں آگی لہاز کو لے کر کے آنگن میں آگی کیا کہہ رہی ہو ہاں مارچ ایک دم بہت سے کہنے لگا سنو اسے جنگل میں بھگ بہ دو میری نانگ لوگ میں شاری بات دھول ہو جائے گی ارے ناگ بنس کی لڑکی ناگ بنس کے نانگ کو پرسند کرے گی امرت لوگ کے مہان گندے کیڑے کو ارے تُو مانو ہمارو کہناری کیوں نیچے کو کری آئی نیناری بیتیاں کو سمجھ آئی تیناری ارے بگلی سمجھاتے نا اس لڑکی کو ایک دم سے ناگن کہنے لگی مہارچ پاس کا کئے بات بگڑ جائے گی ناگن کہیں پٹیاں مر جائے گی باس کا کئے بات بگڑ جائے گی ناگن کہیں موڑی مر جائے گی تیرے کی سپرائی دھر جائے گی پاگل ہو گئی ہو تم ارے ناگ بنچ کی لڑکی کسی ناگ کو تولہ بنائے گی امرت لوگ کے مانو کو تم پاگل ہو گئی ہو باسک کا بات بگڑ جائے گی اور ناگن کہ بٹیاں مر جائے گی مہارچ وہ لڑکی اس کے اوپر پاگل ہو گئی ہے تو باسک کہنے لگا بھگوات مد کر بھگوات کو فکوا دینا میں جا رہا ہوں چلا گیا کہا سیچر سکھائے بہت سمجھائے نار سیبانی کہا تو جاتے پانتے کی نہ خبر ہائے باکی رانی ارے مانو سن آنگ سن یوگ کہا سکھ بھوگا بڑی نادانی بڑی نادانی بڑی نادانی جب کہا میں جا رہا ہوں تو ایک نم ناگن نے پیر پکڑ لیے تو باسک کہنے لگا ارے مانو سن آنگ سن یوگ کہا پہ سکھ بھوگا تیری بڑی نادانی ہے نیتی بیرو دی بات چھتی لیو مانی اور باسک کہنے لگا ہے ناگنی مانو سن آنگ سن یوگ نہیں چوپکو رے آرے بھامن میری کوئی لڑکا دیکھے ناگن میری بکو بیاو کریں پھاگن میری کوئی کوئی دول ہاتھ دیکھے ناگن میں بکو بیاو رجائے دیے پھاگن میں کوئی تب تک اعلام دیا گی پتا جی ہاں آپ کیا کہہ رہے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں پہ مارے ہوئے کو بھنگ دے ایک دم سے کہنے لگی کیوں جواب دیا میں ناگوں میں کوئی لڑکا دھون لوں گا ایک دم کہنے لگی بابل ارے پیار اس سے پیدے جو ہر پیار کے قابل اور ہر کسی پہ چلا جائے تو چولے میں جائے دل ہر کسی پہ چلا جائے تو چولے میں جائے دل پیار اس سے پیدے جو ہر پیار کے قابل ہر کسی پہ چلا جائے تو چولے میں جائے دل ہر کسی پہ چلا جائے تو چولے میں جائے دل ایک دم سے جواب دیا بھاسک نے لڑکی اپنے باب کے سامنے پیار کا پیغام سنا رہی ہے تو لینی کمر بلائی کئی سمجھائی کرم کی ہی نی تیرو بابلو ہے ناراج میں نے کہہ دینی سن ماتا کی بات شدل بھوکا ترے انگ چھ بچھی نی جب دیکھ کمر کی اور مات پر بینی آرے برہ چھوڑ ڈھونڈ کوئی بیٹی اور میرے کیوں پرانہ نہ بہ لے دی اور تو کبھنی سی سلا پیٹی اور مد بنے تو عمر کی ہی دی ارے کوئی اور بالک تلاز کر لے ایک دم سے کہنے لگی نہیں وہ ہی میرے پتی ہوں گے تو دوستو اسی سمیں بات سے پھر آ گیا دونوں کی باتیں چھپ کر سن رہا تھا اور وہ آ کر کے اہل حمدے کے گال میں ایک تمہ چل پیچھے ہٹ جو تمہ چا گال میں لگا سہلاتی ہوئی پیچھے ہٹ گئی ہو کہنے لگی بابل تو میری دونوں آنکھیں نکال لو میرے سر کے بالوں کو نوچ کے پھینک دو میرے آتوں کی مالہ بنا کے اپنے گلے میں ڈال لو اور میرے کلے دو کو نکال کے کچھل دو لیکن میں ان کے سبا اور کسی کو اپنے من کا میت نہیں بناوں گی بہت سے کہنے لگا جلاز کو فکوا دے اور چلا گیا لوگو آج اہل حمدے اپنے پیہ کی لحاظ کے پاس پہنچی اور کہنے لگی پیہ مجھے مر کے چلے گے تم بالکل نہیں بولے آرے ہلکی بھر گئی روئے نانگنی اب دھرکے پلکھائی دے آرے ہلکی بھر گئی روئے نانگنی دھرکے جب پلکھائی دے کوئی کیسی آئے گئی نیند بلم تیری پگلی رہی جگائی دے مین کاری تبا سیاں بھولا کی اور سوری جتے سکائی دے اور چھے مہینہ تک باب لکھی میں نے دھرکے دیکھے نائی پائی جے اور دھر گھونٹن پہلا سنارنے جو آرے آسو دارو رے اور تب نانگن کی بودی میں ارے بھیم بھرے ہنکا رو لے ارے جب نانگن کی بودی میں ارے بھیم بھرے ہنکا رو لے اور ہنکا رو سن کے بٹی آکھوں بنیاؤ ہائی سہارو رے ہاتھ دھرکے دب گودی میں بھیم ہنکا رہا ہے تو اہل امدے کو تسلی ہو گئی لیکن ماں اپنے بچی کے رودن دیکھ رہی تو پیچھے تھی آ کر اس نے کندے پہ ہاتھ رکھا اگر بیٹی پیچھے مڑ کر دیکھا آپ آگئیں ہاں بیٹی میں مجبور ہوں تمہارے باپ نے جو گال میں تماشا مارا وہ میرے گال میں لگا ہے بیٹی ٹھیک ہے انہوں نے تماشا ہی مارا تو میرا گالا گھونٹ دو ماں ایک دم ناغن کہنے لگی جب دیکھے ستا کی گتی ناغنی بولی آن ناغن کہنے لگی اپنی بیٹی سے دب دیکھے ستا کی گتی رے ناغنی بھائیا بولی ہم تے بھی آگلی بتائی رے تو کوئی ایک انمولی ناری لیلی کوئی میں دنگی گیند بنائی اور کھیل پیدا دربار فینکیئے خدا تم لمے جائے پھر روی روی کے لیکن گیند پیا کے مہمین چوڑی دیئے پھر روی روی لے لیجے گیند بلم کے مہمین چوڑی دیئے پھر روی روی کے لیکن گیند بلم کے مہمین دار لیجے میرے جواب دیا میں تجھے گیند بنا دوں گی اور بہی گیند جا کر کے تو اپنے باپ کے دربار میں کھلنا اور دھوکے سے پھینک دینا کنڈ میں اور جس سمیہ گیند کنڈ میں چلی جائے تو وہ ہی گیند رو روی کے لے کر کے اور تو اپنے پیا کے مہمین چوڑ دینا لیکن جب آپ کسی کو معلوم نہ پڑے ٹھیک ہے ممی میری اچھی ممی بہت اچھی اگل بتائیو لوگوں گلے سے لپٹ گئی دو چار تو چمن جڑ دیئے ہاں تسلیف بن گئی اور گیند بنا کے مئیہ نے دائی اب سکین کے پاس آئی بولی بہن ہاں ایک بولی بھو مرو بھو کہاں دھرے آئی کہاں پھینکے آئی کہ کہوں اندر کرے آئی ہاں 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 پہ چھیلہ بھائی پہ مرے آئی کہ کہاں لگیجے باتیں بعد میں کروں گی ایک کام کرو کیا میری ممی نے گیند بنائی کہ چلو خیلی آئی بابل کی سبا میں گیند کھیلوں گی تیری چوٹ سکی جھلوں گی آ دھار کی کچھو چترائی کہ چلو خیلی آئی یہ میری ممی نے گیند بنائی کہ چلو خیلی آئی یہ چلو خیلی آئی لڑکیاں کنڈ کے پاس میں گیند کھیلنے لگی وہ پہرے دار کھڑے تھے جن کا پہرہ تھا ایک دم ایک پہرے دار وہ ہے لڑکی کیا کرنے آئی یہاں جب اب تھی گیند کھیلنے نہیں دور جا کے کھیلو مہارات کے حکم کوئی آمرت کے کھن کے پاس نہ جائے اے لمتے کہنے لگی میں تو دور ہی کھیلوں گی ٹھیک ہے بات میں مات آنا کھیلت کودت کھال سکن سنگ بال مر ہے ان کی کو سوبہ برنن کر ہے ہائی بات ان کی ارے گھت بول گیند میں مار اور پھر لے کے تائی سی دھارے ارے من اپنے اکل بیچارے اور امرت کو کنڈ نیہارے دوستو آج یہ لڑکیاں اس طرح کھیلنے لگی پہرے دار باتوں میں لگ گئے اور کھیلت کھیلت جیندہ اُرے تامات ہو بھائیاتی ہو اور امرت سر کو بہادرے نیسانوں نے لیو مہارات گیند میں دینی ٹول لگائی اور اررر پرلے بھائی گیندہ جب گریہ کنڈ میں جائی پنچو گیندہ کنڈ میں گری دوار پہ بھاپر پریاؤں ہے جوہائی گیندہ کنڈ میں گری دوار پہ بھاپر پریاؤں ہے آرے بھاپر پریاؤں ہے دوار پہ بھاپر پریاؤں ہے ارے جب گیندہ کنڈ میں گری دوار پہ دوستو جوہ امرت کے کنڈ میں گیند گری ایک دم او دم مچ گیا اور پہردار کہے لڑکی میں نے پہلی کہا تھا کہ دھور گیند کھیلو یہ کیا کیا تم نے اے لہم دے کہنے لگی دھوکے میں گری گئی آنکھیں پوٹ گئیں تم کی تو دھوکے میں گیندہ اس میں گری پری نکل جاؤں یہاں سے کہنے لگی گیندے دو میری نہیں مہراد کا حکم نہیں کہ امرت کے کنڈ کو کوئی اس پرچ کرے کہنے لگی پہردار میں تیری پہیاں پڑھ دیئی ہوں میری ممی نے گیندہ بنائی کہ مہی تے دیجے اور سرجن کی موئی دھوائی ہے میری دے دیجے میری ممی نے گیندہ بنائی ہے موئی دے دیجے میری پہردار کرنے لگے لڑکی میں تُسے گھڑا ہوں کہ بھاگیاں سے نہیں گیندے دو ارے گیندہ کے بدلے میں چندریاں لے لے جاتو تین لاکھ کی آئی ہے موئی دے دیجے میری ممی نے گیندہ بنائی ہے موئی دے دیجے میری جاتو تین پہردار کرنے لگے لڑکی میں چندریاں سے میں کہہ رہا ہوں پیٹے ہٹ نہیں جاتو تین پہردار کرنے لگے لڑکی میں چندریاں سے جاتو تین پہردار کرنے لگے لڑکی بار بار ہمیں پرلو بن دے رہی ہے گیند کے لیے لیکن گیند تجھے نہیں ملے گی ایک دم کہنے لگی بھایاں تو کیسے ملے گی پہردار کہنے لگے ارے جو کہتے ہیں پتا تمہارے ارے جو کہتے ہیں پتا رہی تمہارے اور ہم گیندر دیئے اب اٹھارے اگر تیرے پتا کہنے تو میں گیند کو دے سکتا انہیں گیند کو نہیں دے سکتا ایک پہردار کہنے لگا اسے لڑکی کے موقعوں لگے ہو مہاراج کو خبر دے دو ایک دم سے پہردار پہنچا کہنے لگا مہاراج بہت سے کہنے لگا کیا بات ہے پہردار کہنے لگا وہ لڑکیاں باگ گیند کھلنے لگی اور آپ کی راج کماری نے گیند کو کند میں پھینک خمچ نالائی کو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہنے لڑکیوں کے ہماتھ کھننے دو تم نہیں مانے کہنے لگے میں نے بہت سمجھایا مگر وہ نہیں مانی اب گیند کے لیے مچلی ہیں بات سے کہنے لگا سنو جب بات سے کہنے کہیں مانی لے سائی ہماری بانی مت گیند کھمرکوں دیو رے کے ہوئی ہے اتیارہانی ارے ہوئی گی ہانی ہوئی گی ہانی ہوئی گی ہانی ہوئی گی ہانی مت گیند للی کھن دے ہو ہوئی گی ہانی اور پوجی گیند بنائی دیو پکرائی لیے سکھ مانی لیے سکھ مانی بیٹی کو بیٹی کو پہلا جی جو بڑی آسانی بیٹی کو تو پہلا ہی بڑی آسانی دوسری گیند بنا کر بڑا لڑکی کو دے دو کہہ دو کہ گیند نہیں ملے گی آج پہلے دار نے دوسری گیند بنائی اور جا کر بڑا لڑکی سکھائے لڑکی لے گیند اور بھاگ جائے ہاں سے لوگوں اہلم دے نے گیند اپنے ہاتھ میں لی اور گیند کو دیکھتی رہی دیکھتی رہی بولی یا گیند میری نہیں اور دھر کے پھینکی وہ گیند کنڈ میں چلی گئی اب تو پہردار بیاکل ہو گئے اب کیا ہوگا ایک پہردار کہنے لگا بھائی آب آسمان سے گریہ اور خدور پہ لٹک گئی دوسرا کہنے لگا ہم آکر بتا دیں کیا بھائی آب آسمان سے گریہ آئے گی چھوڑی ہے جائے یہ گیند نے چھوڑ کے اس کو دے دو برنا یہ لڑکی مر جائے گی دوستو دوسرا پہردار کہنے لگا لیکن بات سے جب گیند دیکھا کہ جواب دیا دوسری گیند پڑی تو ہے دوستو بھائی گیند نے جوڑی اور نچوڑ کر کے دائیوں کہا کہ لے چلی جائے ہاں سے اب کی بار آئی تیرے گوڑے کاٹ ڈا رہی ہائی جو بھائی تریا کو گیند ملی ایک دم سبا ہونتے بھاڈی سکیاں بولیں کھڑی ہو جا دیدی کھڑی آرے لیکن بھاڈی ہوتے آرے ایک دم لڑکی بھاگ دائی ابو دے دے سیڑی این پہ پاں میرے بھائی آ دے دے سیڑی این پہ لڑکیاں کہنے لگی کھڑی ہو جا اے لام دے کان لگی آتی رہو رانے ہم تو گئیں آرے سنگ کی سہیلی کہہ دائیں جا کو پاؤں سبا وہ ارے پیٹیاں بھا جاتی جاتی ہیں تو لکا ہوا یوڑی آؤ مولتیں آرے کان لگا یوڑی آؤ جب کہویا کھاں کھاں کھوڑا ہے کر کے تو ایک دم لمندے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی آرے کان لگا کان لگا سب تنو کھائیے چون چون کھائیے میرا مانش تو انے نامت کھائیے مول پیاں ملن کی آسے بٹیاں بھا جاتی جاتی رہے جائے بلم ملن کی آسے ہیں جائے پیاں ملن کی آگئی بھیم کے پاس دوستو ایک دم سے چہرہ پیسے ہٹا دیا کپڑا اور اپنے پیاں کے ہوتوں کو کھول کر اور اس نے دانتی پیس کے جو گین نچوڑی سو دوی بوندن کرے آئے اور جو مو میں گئی اور ار 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 ٹھاڑو ہوئی آؤ رے بھیموں پلے بھاری اور بھیمہ گروپ نیہار رے اب لڑکی جاتے اب رائی اور بھیمہ گروپ نیہار رے لڑکی ان کیوں بھے بھائی بھاری مہارات بھیموں جب ٹھاڑو ہوئی آؤ ہے اور سندر چہرہ لگو پیٹ میں جاڑو ہوئی آؤ ہے اور ہم جولی اور میری آلی بھوٹ پکر کے کیسے لائی ہے جو تو پروت کیے او نوہار اور بھائی بھوٹ کو لے کے بھر یہی آئی ہے بیڑے ادھر تو سکیاں بھاگ گئی اور دوست تو اہلم دے فوراں گھر میں بھوچ گئی اور ہاں سولو سنگار کرنے لگی ایسے صدرے نان کو ماری چندہ سو مخار بند سو بھاؤں کہی نہ جائی چندہ سو مخار بند سو بھاؤں کہی نہ جائی مرگ جیسے نینہ لکھ کے خنجنہ او سرمائی بانی تو آم بول جاکی مہار ایچھا بھی چھائی دا ماند سانے اور ماند ماند موشی کھائی اے چندہ سو مخار بند سو بھاؤں کہی نہ جائی مرگ جیسے نینہ لکھ کے خنجنہ او سرمائی بانی تو آم بول جاکی مہار ایچھا بھی چھائی موسیقی اور ہن سو کسی چالی کاتی سنگ کے سامان جان دھانو سے سامان بھوئیں نینہ میرا سیلی تان چکر باد جو بن دو سو با کیا پار خان کنٹھ میں کپو تے جو تو ہارلی اور رے رے کائی نانگینین نانگینی سی لٹلینی چھوٹے کائی اور بندہ نی بیسال پینڈی بھال پہ لگائی رہی نینن میں سرم بھریوں پانکو چبائی رہی کسر ملی اینگ منج ہو سماری لہی دامین دسان جانے رے سمی دھوکائی لہی نوبن کی جھنکار بھائی سرجن کون رجھائی رہی اے سرما تو لگائی رہی سرما تو لگائی رہی سجنا سے ملی بے کون مڑین تہجہ جائی رہی بیڑے آج سولو شنگار کر کے دوستو جس سمیہ چلی ہے اے لہم دے اور پہنچی بھیم کے سامنے تو بھیم کہنے لگا اے کون ہے تُو ارے تُو ناری سکماری مکھ چندر بدن اجیاری سی کیا کون گام سے کام رہا تیری چت بن چو بھی کٹاری سی تیری چت بن چو بھی کٹاری سی موسیقی یہ کون گام اور بھوپ کون اور کون بنچ کہہ لائیا ہے سس پنج رنجوں میں پڑا ہوا مول کون یہاں پر لائیا ہے مول کون یہاں پر لائیا ہے موسیقی سو بندو بڑے کورب تھے سو موئی کھیلن کا دل لبال آئے اُن بڑے پریم سے مل کر کے پھر موکوں بھو جن کرو بائے پھر موکوں بھو جن کرو بائے موسیقی پھر مجھ کو کچھ معلوم نہیں میں کیسے یہاں پر آئے گیا اتنی کے پیا کلو بھیم بھائی اور انہیں ننو میں جلو شائی گیا بھائیا ننو میں جلو شائی گیا موسیقی موسیقی یہاں لائیا مجھے اتنا تو دھیان ہے کہ کوربہ بھائیوں نے مجھے بڑے پریم سے بھو جن کروائے لیکن میں یہاں کیسے آگیا احلم دیکان لگی بھو جن کروائے اس تو ہمیں معلوم ہے آپ کو جہر دے دیا اور مجھے بھگوان بھولا نے بردان دیا تھا کہ تیرا پتی تجھے مرا ہوا ملے گا ندی میں اور مہاراج باپ مجھے ندی میں مل گئے میں نے بڑی مصیبت سے آپ کو جنڈہ کر پایا میرے باپ نے میرے گال میں تماشا تک مار دیا یہ پاتال پوری ہے یہاں کی راجہ باشک ہیں اور میں ان کی بیٹی احلم دے ہوں بھیم کہنے لگا کیا کہا تیرے باپ نے میرے پیچھے تیرے گال میں تماشا مار دیا ہاں بھیم کہنے لگا ہم تجھے بعد میں دیکھیں گے پہلے تیرے باپ ہی سے نبھٹ لیں ابن بھٹ لیں چل دیا بھیم اور باسکки دربان میں پہنٹا بڑے بڑے نانگ بیٹے ہیں باسکے نے کہے منج لوک میں رہنے والے تو یہاں پاتال میں کیسے آیا کون ہے تو بھیم کرنے لگا میں تمہارا ہونے والا داماد ہوں کیا کہا داماد جب آپ دیا ہاں لوگوں آگ لگ گئی ایک دم حکم کر دیا اے نانگو جکمین کو جچ لو اور اتنے سن کے بے نورے تو نانگر دھلیا رانی اور جبن نانگ ہتے باس کے سب بھی ماں پیپرے دھرائی اور خوشا پگڑی اے بھی ما سین کے مرد سنیوں دھیان لگائی اور منا میں جانی بھی ما سین نیا بنائی بطی اے پران ہماری اور بھی ما پیٹھلیا او تور دنگل میں تائی جن مارا مار مچائی اے سو سو نانگ بھرات کوری اے میور چٹنی سیدے تو بنائی اور کاؤ نانگ میں گھونسا مارے جکاؤ میں لات دے تو بھٹکاری اور جتنے نانگ ہتے رے دنگل میں سب کون رہو تو جوانے اج ماری اور مارت مارت بھی ماں تھکی او تائی اوپر سی لوچ لگائی اور چلو پٹیلا سور دنگل میں پچکے نانگ سب ہی مر جائی سرپن کو بھاری اوٹ بھی منے اوٹو یہ من میں اپد بیچاری تورت بھولوٹو مہاراج رہو ہے بھاری لوت لگائی اور بشدر بھاری سرپ بھی مکے تن نیچے رائے کھائی بھائیہ پندرہ کوٹ بھوجنگ بھی منے تس نس کری ڈارے یارو پندرہ کوٹ بھوجنگ بھی منے تس نس کری ڈارے آرے تس نس کری ڈارے رے بھی منے تس نس کری ڈارے بھائیہ پندرہ کوٹ بھوجنگ بھی منے لوگو یہ حالت کر دی اس نے ہے ارے کتنے امید دائے تے ہاتن سے کتنے امید دائے ہاتن سے کتنے امار دھرے ہیں لاتن سے اور اب گھائی لبائے گھاتن سے اور کچو سمجھائے دائے ہیں واتن سے یہ حالت کر دیو دوستو اسی سمجھو سات کنڈ تھے امرت کے بھیم نے ساتو کنڈ پی لیا اور ساتو کنڈ پی کر کے بھیم چلا ادھر بھگوان بھولے بابا نے دیکھا کہل آج پرد کہ یہ کون ہے مانوشی جو سارے امرت کے کنڈ پی کے جا رہا ہے کیا کیا ہے بھگوان بھوتنات نے جب بھیم چلا ارے لے سنکر نے ترسول داؤ جا کی ہول پیٹ جب پھارو لے ساتو کنڈ نکال رے کے بھیم تو پاکی ہارو اور دیکھ گوان میں کہی اراج میری اہی حردہ میں دھارو حردہ میں دھارو یہ مارن لائک نہیں پیامت مارو یہ مارن لائک نہیں ناتھنا مارو من سوچے دین دیالہ ہے اب کہے سات ہماری بالہ ہے من یہ بھیم پبن کو لالا ہے آتی بھاری پیر پسالا ہے سوچنے لگے ہیں بھگوان کے علاج پتی کے واسط میں یہ مارنے کی یوگ نہیں ہے دوستو اسی سمجھ جو پیٹ پھار دیا تھا وہ پاٹ پیٹ کو سین دیا اور تب سے بھیم کا نام بکوڈر بھیر پڑ گیا اور بھیم کو لے کر کے بھگوان بھوتنا چلے ہیں چل دیئے بھولا نات بھیم کو ساتھ آپ نے لیو باسک کے پہنچے پاس حال کہ دیو جب آپ دیا تم اپنی لڑکی اہلم دے کی شادی بھیم کے ساتھ کر دو نئے پاتا لوکی بھلائی نہیں ہے آرے سنے سنگ کر کے بین سے سکوں گیا نے ہردے میں دیو یہ لگے بھیم سے کہنے سودھا کیوں پیو یہ لگے بھیم سے کہنے سودھا کیوں پیو دیکھو دیکھو پرتاب ہمارو اور عمرت جیبن کو پیارو ارے سنے سیت مانگن بھا بھارو اور یہ کریادر بیٹھارو بھیم سے ان کو جب یہ پوچھا کہ تم نے عمرت کیوں پیا تو انہوں نے کہا کہ مہراد میں نے تمہارے پرتاب کو دیکھنے کے لیے اس عمرت کو پی لیا اسی سے میں باسک پرسند ہو گیا اور بھیم کو بٹھا لیا کہنے لگے ٹھیک ہے جو بھوٹنات کہہ رہے ہیں لیے نانگ بولائی کہیں سمجھائی مہل کو جائیو اور نانگ ان برکنیاں تور تہورے کے چیاری ارے کرو بھائیو بینڈی لے اوڑا جائی مڑھو بڑھ بھائی حبن کرو بھائیو حبن کرو بھائیو لے مون رسما نکھوں بولی کہ بھی ہار چائیو لے اوڑی شیمون نکھوں بولی کہ بھی ہار چائیو سنے دودھیں مہل کو دھائے ہیں نانگنی کو بچن سنائے ہیں سنے نانگر کے سب آئی بولائے ہیں سب نانگ سمٹ کے آئے ہیں نانگن اے بڑو یدگی آنند خبر برد سند بھی مکیلینی باسک نیو کتنی مڑی دان میں دینی اور قربہ تمہاری بھائی بڑھائی دائی ستی کینی ستی کینی پھر نانگ ستا سے کری بڑی آدھینی پھر نانگ ستا نے کری بڑی آدھینی بیڑے آدھ دوستو اہلم دے کا بیوازہ بھیم کے ساتھ میں ہو گیا تو آدھ نام ستا ہے اہلم دے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی ہے پرانے سور ہمیں چھوڑ کے مت جانا بھیم کہنے لگے پریے تو میں چھوڑ کے کیسے جاؤں گا تیرے پانیاں برو راجہ مت جائیو دلنیاں چھوڑ کے تیرے پانیاں برو سنیاں مت جائیو دلنیاں چھوڑ کے کر پگڑ بھیم کون دھائی نہ رہ دو اور نیج میں ہی لنوں میں لائی وہ گوری گوری نیج میں ہی لنوں میں لائی وہ گوری گوری تیرے پانیاں برو سجناں مت جائیو سجنیاں چھوڑ کے بھولن کی سیدھ لگائی پھر دل کی لگی بجھائی پھر دل کی لگی بجھائی آرے پیاں کے سنگ میں سوئی رہی ہے دھیرے دھیرے موسیقی موسیقی اس طرح سے سادھی ہو گئی دوستو سادھی ہونے کے بعد میں بھیم سے کہا کہ مجھے چھوڑ کے مت جانا بھیم کہنے لگے نہیں جائیں لیکن ایک دن کی بات ہے کہ بھیم آج اہلم دے کے ساتھ سوئے ہیں اہلم دے سو چکی ہے بھیم کو نید نہیں آرہی کیوں انہیں یاد آ رہی ہے مئیہ کنتی دھرم رات ارجن نکل شیہدےو تو دوستو کیا کیا ہے پہ ون پتر بھیم نے ہائے ہائے یہ مئیہ کو موہ بھیم کو جو پیاں کو لے رہو تو بناہی دے آدھی رات کے سامینی نمی جب آئی دلانی آئی دے بھیمو ٹھک گاؤں بیٹھ کے چیرہ رانی کو راو تو لکھائی دے اور موہن مورٹ دیکھ دیا سہ دے گاؤں دہ لائی دے دوستو بھیمو اپنی پیاری کے چہرہ کو دیکھا آرے ہوٹن کو چمن لے کے رمگاؤں بھیمو بلد آئی دے اور سوبت چھوڑی گاؤں دلائن ہاتھ ناپورمیں پہنٹی یا آئی دے پہنچو بھیمو آئی گاؤں پورمیں اور آنند بڑھو عطیورمیں آرے نر نار ننگر کے جرمیں اور پوچھیں سب مدھورے سورمیں جے پانچو بھائی ملے خوشی یا دچھائی جو ملے میں نکو نیرے رہے ہر سائی لوگو مہاراج بھیم سے ملے رہے کنھھ لگائی باسک ماری مانی بھیم نے راجے دائی ہر سائی مہاراج آئی دوستر کو جو منی دہید میں ملی تھی وہ منیاں جو ہیں دے دی میرے آرہ نیندیں یہ بٹیاں کی کھل گئی ہے اور پتی پا سمینہ ایک کلے جے ساتھی ہل گئے ہیں روئی رہی یہ ہے لما دے گھر میں اور کیسے جندہ رہوں پی آنائی ملے ہیں موئے گھر میں یہ ہے لما دے رائی بھی لکھائی دھر آنگن میں یک کنٹی سے ملے رہے بھیموں سنو گج پور میں میں نے بھی مغبیاں کی کتھا سنا دی گا کے نر نار کرو یار آم سبھی گھر جا کے مہاراج سنائی دائی میں نے لیلا بھرپور میری سبھی نمستے لی جو یارو کریوں ماب کچور کہ دھولک نارت بجائی رہے اور کائم سینگ ہے نکٹ پڑا کے کمٹا کھٹکائی رہے گھڑا پہ سوپال بیٹھے ہیں اور ننگلا بندھا کوسس یہاں پر کرسما کہتے ہیں کہ پنکھا سیاں مو چلائی رہے ہو اور چلا ہر کوئی کو لال ہن پر کھل رجائی رہے ہو موسیقی آ دھار چیتن میرا نام سنو اب گام دیو سمجھائی ٹرانسیا منا کالونی مے لیو مہل بنائی مہارات وہیں اب کر رہے ہائی نباس دھارو پربھو کو بھیان بنو سب او مکے بھائی تاز کے سرجن جیلا پیارو ہے اور جے 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 پربھو کی دے دے ہو سب جے کارو بولو آنند خند بھگوان سب جاہاں